میں بیچ میں آیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے پہلے کپڑے نکالوائے تھائیم پوچھا مدسر پرکار کیا جگہ مالون کی لیکن میرا دیر میں ایک اس کی ایف ہوتا اس کا دو بجو جناد آتا تو میرا خیال تھا کہ میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں تو چونکہ طبیعت دوری سی خرابتی وہاں نہیں جا سکتا تھا تو میں نے سوچا کہ ادھر بھی نہیں جاتا ازنے میں ایک کنزوریٹر صاحب کے اس کی دل بجی اور اس کا اس میں اس کا رات تھا تو اس کے ساتھ میں نے بلایا بیٹھا تھا تو کیونکہ یہاں آنا تھا میرے قسمت میں میں نے بلکل بیسرہ کیا تھا کہ میں ادھر جاتا ہوں میں ادھر جاتا ہوں لیکن یہی وہ کشش تھی جو کہ میرے بلکل ڈیسیزن کو چینج ہوا ہے اور میں یہاں آیا یہاں آکے میں اپنے آنے پر بہت ہی وہ مطمئن ہو جیا اور پوش ہو جیا یہ ہسٹری جو ہوتی ہے یہ بہت ہی ظالم چیز ہوتی ہے یہ سامنے جب آدمی ہوتا ہے تو ایک طرح کا ہوتا ہے لیکن ہسٹری کا اپنا وہ ہوتا ہے وہ جب آدمی غائب ہو جاتا یا پردہ کرتا ہے تو اگلے دن اس کی تمام برائی ہے شروع کیونکہ ہسٹری نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہوتا ہے ہسٹری ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ سچ نکلواتی ہے اور ہسٹری بہت ظالماتی ہے لیکن ایسے لوڈ بہت سارے لوڈ چیپ کنزرویٹرز میرے سرویس شروع ہوئی ہے انیس سو اٹھائی سے لیکن نومبر انیس سو اٹھائی سے اس عرصے میں وہ نامی گرامی چیپ کنزرویٹرز اس سے بھی بڑے جو وہ چانسٹر بنے انہیں سامنے ان کی جنازے بھی میں نے پھڑے اور ادھر گیا گیا لیکن ان سب کی بجائے جو آج حصیت بنی ہے ان کی یہ ہسٹری نے بنی ہے اور یہ پروت نے بنی ہے میڈیا جی ایم خٹک جو سب لوڈ اس کو پھرستی کا وہ بولتے ہیں کہ وہ باوہ آدم ہے اس نے بتا دیا تو وہ باوہ آدم کے جنازے میں میں دیا وہ کھڑے جنازے میں اس کے جنازے تھا اس کا اپنا بائی جو تھا وہ اس وقت کمانڈر تھے اور وہ جنازے پر جب پون چیتو جنازے اس کے دی آتا کرنے کڑا تھا کیونکہ وہ آرہا ہے وہ آجتے میرے ساتھ کڑا رہا ہے کیونکہ میں اس کے پروف ساتھ بارس کا رشتہ اس کے دیا جو راستا تھا وہ بھی میں نے بتا دیا لیکن اس کا جنازہ اٹھال میں تا اس دن بارش تھی اس حال اس سے بڑا نہیں تھا اڈیٹوریم تا دیتا شروعہ سے بہت زیادہ نہیں تھا وہ بھائی آیا اور وہ خبر تک میری گیا وہاں سے ہی پروٹوکول میں جو اس کا پروٹوکول تھا چونکہ یہ صورتحال ایسی تھی کہ اس کو وہ ٹائم نہیں دیسا اس کی سیکورٹی ملیٹنسی تھی یہ بارک یا میری خیال میں بارک میں نے دوسری بڑے بڑے وہ دیکھے لیکن جو جنازہ شاہ صاحب کو نصیب ہوا اب ہانی شاہ صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ نور عفظر شاہ صاحب ڈی اے کو رہے ہیں میرے پیٹرال میں تو وہاں میں نے اس کا نام سنا کیونکہ مجھے خود ہزارہ میں پوسٹنگ کی زیادہ وہ نہیں یہ میں سوہزر پندرے میں آیا بی اپرو پیٹر سپارٹ اور زیادہ ادھر میری سروس نہیں ہے لہٰذا میری اس کے ساتھ ڈاریک کرابیتہ صرف دوجہ کا ہوا ہے وہ بھی ٹریننگ میں اب اس ٹریننگ والی رابیتے کی میں بھونیر ٹریننگ تھا اسی طرح یہ پراجیکٹ ہوں کی میں چطرال میں پوسٹنگ کی میں ٹریننگ کیلئے نہیں جاتا کہ میں کسی سے کچھ ٹریننگ ہوں گا یا کچھ ٹریننگ ہوں گا میں صرف چطرال سے آنے کا بہانہ ڈھونگا میں اس طرح آگیا اور یہ کسی کام سے آیا مجھے چھٹی لینے نہیں پڑی مجھے روڑ ٹوٹ نہیں ہوگی تو گنیر میں جب ہم ٹریننگ میں گئی تو اس ٹریننگ میں میں نے اس سے ایک بات سنیا اس نے کسی کے بارے میں کہا وہ سنتا تھا نا لوگ بتاتے تھے تو اس نے کہا کہ ہمارا جو صحیت ہے عمر میری اتنی ہوئی ہے بس افصال بتایا اس نے اس سے افصال بتایا میری خیال میں اس نے ارلی ریٹائرمنٹ لی ہے آخری دن اس نے ایسا نہیں کیا ہے کہ آخری دن بھی اگلی دن کی بھی سوچ رہا تھا کہ اپٹر نون میں ریٹائرمنٹ لی ہے یہ وہ ہے اس نے شاید ایک سال ہرلی ریٹائرمنٹ لی ہے پارس میں اس نے وہ نہیں کیا ہے لیکن اس وقت اس نے کہا کہ جب مٹکہ بر جاتا ہے تو اس میں جب آدمی پانی ڈالتا ہے تو وہ یا مٹکے سے اندر والا پانی باہر لکھلتا ہے یا یہ پانی لیکن اس میں مزید پانی نہیں آتا ہے اس نے کہا کہ میری مٹکہ بھرا ہے میرے ساتھ تو مزید کچھ نہیں آسکتا ہاں یہ جو ینگ لوڈ ہے ان میں نالک چاہیے ہیں ان میں یہ چیزیں ہوئے ہیں اس کی یہ بات پھر میں پھر میں نے سائنٹیپٹ بیسس سے دون دی تو اس میں یہ ہے کہ پچھ پان سال کی ایج میں یہ جو دماغ میں وہ اوبارے ہوتی ہیں وہ پلیٹ ہو جاتے ہیں اور خاص کر یہ جو میموری والی فرانک وہ ہوتی ہے وہ پلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر آگے میموری نہیں ہوتی یعنی یہ بلکل پل ہو جاتے ہیں اور وہ یہ اپنی میموری پچھ نکال کے نئے اس میں آتے ہیں تو میں اپنے سیلیر افسر جو اس وقت پچھ پن سال کے ہیں اس سے اوپر ہے تم کو کہتا ہوں وہ ادت پر بات جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اب میری اور آپ کی ایج اس لیول پر گئی ہے کہ آپ نے جو بات کی ہی ہے آپ کی اور میں نے جو کی ہے وہ میری ہے کیونکہ اب ہم نے چینج نہیں ہونا ہے ہم نے دوسری چیز اب نہیں لینے تو وہ ایک علمی آدمی تھی اور میں ان حالات سے جو دیکھ رہا ہوں کہ اب اس نے ایک کریشن بھی کی تھی ہماری ہم بیٹا میں کچھ چیز کر رہے تھے تو وہ ڈیٹے جو پرانی دی ہے چونساک کے اورکن پلانوں کے وہ آپ اورکن پلان ہے دیر پرستان والا اس کا ڈیٹا دیر پرستان کا نہیں ہے اس کے ٹھاپ پر لکھا ہے کہ چونساک کے دیر پرستان والے پارس کو لوڈ نہیں چھوڑتے تھے اور بیان پاترات ورکن پلان افسر گیا بھی نہیں ہے تو اس نے لکھا ہے کہ یہ جو ورکن پلان ہے اس کا جو پیلڈ ڈیٹا ہے پارس کا ڈیٹا ہے چونکہ ایڈنٹیٹل پارس بہرین کے ہے تو ہم نے وہ یوٹیلائز کیا یعنی بہرین کا ڈیٹا دیر پرستان کیلئے لگا ہے تو ادھر ہم اس طرح کرتے تھے کہ وہ بہت سخت تھا چطرال کے جنگل میں ایک راستے سے بھی آدمی جائے تو بہت بڑی چیز ہے تو یہ پرانے ورکن پلانوں میں اگر ایک کمپارٹ میں ڈیٹا لے گیا تو دوسری کا نہیں لے گئے وہ وہی دیکھتے تھے پارس کا سب کی یہ ہے اور ورکن پلانیں بہت سہیے گئے بنسبت اس لی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو سو پچاس دو سو پچاس پر لاتے لی وہ لیتے نہیں ہیں یہاں تک کمپلانٹ ہیں کہ وہ روک جاتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ پہلے جس جگہ کا ریپرنس لیتے تھے اس کا ڈیٹا صحیح ہوتا تھا تو نورفدر شاہ صاحب نے کہا ہے وہ ان سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں جو آپ اس طرح اسٹیمیشن سے دوسری جگہ میں پھروک کرتے ہیں یہ آپ پھٹ رہتے ہیں تو پھٹا لپس میں نے ایک سنا بغیر پیچھے یعنی پیٹ پیچھے میں نے اسے موں سے نہیں لیکن نورفدر شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے بھائی سے بات کی اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو آپ پھٹنٹ کرتے ہیں ڈیٹا پھٹ جاتے ہیں وہ چیز آج تک میری سر پر سوار ہے کہ بھائی دیکھیں اس نے یہ لپس کیا پھر وہ سری چیزیں اس طرح آتی ہیں مجھ سے پہلے زیادہ لوگوں نے باتیں کی لیکن میں کنکلوڈنگ ایک ہی بات کر رہا ہوں یہ اس کی شخصیت تھی کہ اس نے نہ چیپ انظر ویٹر رہا ہوں وہ کم کسی جگڑ یہ خود ہو رہا ہے لیکن اس نے اس کے کردار تھی دس میز کہ کردار کی جو لوڑ ہوتے ہیں اس کی ذاتی یا ظاہری حیثیت تاہم نہیں ہوتی اس کا کردار ہوتا ہے اور حسطی خود بخود پرو کرتا ہے کہ جس میں کتنا ویٹ ہے تو اللہ اس جہان کو عزت دی تھی وہ جس جگہ ابھی کڑا ہوتا تھا ٹیچر ہوتا تھا ٹیچر کرتا تھا لیکن مجھے یقین ہے یہ سنت بھی ہے کہ جو خود ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اچھا ہی عوام کریں یہ ممنوع ہے کہ اس کے برائیاں بیان نہیں کرنی چاہئے کیونکہ جو دوسرے اٹھرتے ہیں تو وہ اس کے لیے پیچھے لکے جاتے ہیں اس ایویڈنس تو لہٰذا اس میں اللہ نے یہ سب چیزیں رکھی تھی اور وہ ایک ہس کی تھی تو میں مبارک بات دیتا ہوں ان کے تمام خاندان کو کہ انہوں نے ان کی چار چاند لگائے عزت میں یہ عزت منتا پردر اس کے پیمیلی کو اللہ نے مزید اس کے شخصیت سے چار چاند لگائے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کسی طرح کے عزت چاہر رہنا اور عزت سے اس دنیا سے روز قطع ہوتے دیں آمین موسیقی